موسیقی دوسری طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کا التظام ہے گویا کہ یہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی تسکین اور شفا کا باعث ہے اس لئے قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے راہِ ہدایت ہے اور انتہائی ضروری ہے جتنا اس کو ایمفیسائز کیا جائے تھیں کم ہے بہت ضروری اور ہمارا ہر پروگرام میں ہر ٹرانسمیشن میں ہماری ایک پوش ہوتی ہے کہ جو ہے اللہ پاک ایک دعا بھی ہوتی اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں تو ناظرین اسی لئے اب ہم بڑھیں گے پیغام حق کی جانب جہاں آج آپ جو ہیں بارویں پارے کی تصدیر سمات فرمائیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے میسوان منیب حامد اور نمرہ تاریخ کو اجازت دیجئے گا اسی میرے کے ساتھ کہ آپ جو ہے ہمیں اور پاکستان کو پوری مسلم امت کو اور غزہ کے مسلمانوں کو خاص طور پر دعا میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اللہ رب العزت آج ہمیں کتاب حق کے بارویں پارے کے مطالعے کی توفیق عطا فرما رہا ہے بارویں پارے سے تھوڑا سا پہلے گیارویں پارے کے بالکل آخر سے سورہ اہود کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اکثر حصہ بارویں پارے کے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ پر بھڑاپے کے آثار ہمیں نمائیں دکھائی دینے لگے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ اہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بھڑا کر دیا ہے یعنی کہ ان کے اندر جو تنبیہات اور جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان کا خوف اور ان کا ڈر اب ظاہر ہے یہ خوف حضور علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے تو نہیں تھا انسانیت کے حوالے سے تھا اور اپنی امت کے حوالے سے تھا یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں کو اگر پوری توجہ کے ساتھ پوری اکسوئی کے ساتھ اگر پڑا جائے اور ان کا متعلق کیا جائے تو یقیناً یہ صورتیں انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہیں خوف خدا پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں راہِ تقوی پر چلنا انسان کے لیے سہل ہو جاتا ہے باروے پارے کا آغاز ایک بڑی زبردست حقیقت کے بیان سے ہوا مولا کائنات نے فرما وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے گویا ایک ایسی انسان کی ضرورت جس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان ہمیشہ مصروفِ کار رہتا ہے انسان ہمیشہ مصروفِ جہد رہتا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے اس معاملے میں انسان کو تسلی دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری رزق کی تلاش تجھے دہلیزِ پروردگار سے دور کر دے رزق کے لیے محنت کرنا اقتصابِ خیر اقتصابِ حلال اگرچہ مقصودِ شریعت ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قصب اور اقتصاب میں ہی اس قدر منہمک ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کا راستہ ہی بھول جائے تمہارا یہ اعتقاد اور یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ رب جو چوپائیوں کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا وہ اپنے بندوں کو کب رزق سے محروم رکھے گا وہ رازق ہے وہ رزاق ہے اس نے رزق عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا ہسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر تاریخ اور ہسٹری اتنی ہی فالتو اور فضول چیز ہوتی تو قرآن مجید کا ایک اہم تر حصہ یہ کبھی بھی تاریخ پر مشتمل نہ ہوتا تاریخ بہرحال انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور پچھلوں کی تاریخ اگلوں کے لیے راہ عمل متعین کرتی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے ان انبیاء کرام قیقش سے بیان کیے ان کے ماننے والوں کو رب نے جن رحمتوں سے نوازا اس کا تذکرہ ہوا اور ان کے منکرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس غزب کا شکار ہوئے اور جو عذاب ان پر اترے مولا کائنات نے اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز اسی پارے کے اندر ہوا سورہ یوسف کو قرآن مجید فرقان حمید نے چونکہ اس میں حضرت یوسف کا قصہ بیان ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے آسن القصص سے تعبیر کیا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے اب اسے آسن القصص کیوں کہا گیا مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ اگر دقت نظر سے پڑا جائے تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی کی مختلف قڑیاں ان کا بڑا کمال ربط اور موافقت ہے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت تیبہ کے ساتھ اور آقا حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ جس طرح حضرت یوسف کو شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایسے ہی رسول کریم علیہ السلام کو بھی اپنے مخاطبین کی طرف سے انتہائی مخالفتوں اور مضاہمتوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ جس طرح حضرت یوسف کنان سے مصر جا پہنچے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو رسول کریم علیہ السلام کو بھی مکہ ترک کر کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی جس طرح پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف کے دشمن ان کے اپنے سوتیلے بھائی گردنے جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی فتح مکہ کے موقع پر گردنے خم کیے ہوئے قائدار انبیاء کے سامنے کھڑے تھے تو یہ جو موافقت ہے اس موافقت کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے بہترین قصے سے تعبیر کیا اور قرار دیا اگر ہم سورہ یوسف کا خلاصہ صفات حسنہ کے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو مشکلات سے نکالا اور نکالنے کے بعد ایک بلند مقام اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ منصب عطا کیا اگر ہم یہ سراغ لگانا چاہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو خوبیاں بندے کو مشکلات کے اندھیرے سے نکالتی ہیں اور اسے عزتوں اور عظمتوں کے تخت پہ جا بٹھاتی ہیں تو ہم خلاصے کے طور پر یہاں پہ چار چیزیں ہم ارز کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے ایمان جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کا مستقبل بھی اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا دوسری ہے توقل اللہ کی ذات پر بھروسہ تیسری ہے اخلاص اور حسن نیت آپ کسی کے بارے میں برا مت سوچیں آپ کسی کے بارے میں بدنیت مت ہوں آپ کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف رہے تین اور چوتھی چیز ہے حسن کردار کریکٹر کی عظمت اور صیرت کا حسن اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ چار چیزیں عطا کر دے سارا زمانہ اس کا مخالف ہو لیکن سارا زمانہ مل کے بھی اس کا بال بیکہ نہیں کر سکتا اور اسے عزتوں اور عابرو سے محروم نہیں کر سکتا اگر یہ چار چیزیں ہم حضرت یوسف کے کردار میں دیکھیں تو ہمیں یہ کمال پر دکھائی دیتی ہیں حضرت یوسف کا ایمان ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں انبیاء کرام کا ایمان باہر صورت وہ پوری کائنات کے لیے ایک رول مادل نمونہ ہوتا ہے اور توقل کہ کونے کی تاریکی میں اور بچپنے کا زمانہ لیکن وہاں پہ بھی اگر حضرت یوسف انہوں نے نہ صرف یہ کہ سروائیو کیا بلکہ ان کا حسن بھی ماندنا پڑا ان کے چہرے کی رونک بھی ماندنا پڑی کوئی ڈپریشن نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ انہیں توقل کی دولت حاصل تھی وہ جانتے تھے کہ جس رب کی رہوں کہ وہ مسافر ہیں وہ رب طاقت رکھتا ہے کہ انہیں کونے سے نکالے اور نکال کے پھر سے زندگی میں واپس لے آئے سو ان کے توقل نے انہیں یہ عظمتیں عطا فرما دی اور تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ وہ ہے حسن نیت اور حسن اخلاص اس کا تذکرہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ تیرمے پارے کے بیان میں کریں گے اور چوتھی چیز جو ہم نے کہی حسن کردار اور حضرت یوسف کا جو حسن کردار قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ جس وقت انہیں جو شاہی محل کا حسن ہے یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی وہ دعوتِ گناہ دیتی ہے تنہا حضرت یوسف اور وہ دروازہ بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں سامنے حسن آشکار ہے لیکن حضرت یوسف کا اس وقت بھی معاذ اللہ کا نعرہ قلندرانہ لگانا اور ایمانی نعرہ بلند کرنا کہ اللہ کی پناہ میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا یہ ان کے کردار کی عظمت کی روشن واضح اور بین دلیل تھی یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہم یہ بھی ارز کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے جب روزے فرض کیے تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے اس لیے فرض کیے تا کہ تم تقویٰ والے بن جاؤ اب روزے کا تقویٰ کے ساتھ ربط یہ کہ ایک بندہ اسے بھوک بھی لگی ہے کھانا اس کی پسند کا اس کے سامنے پڑھا ہے گھر میں اکیلہ ہے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن وہ کھانا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کھانے کی طرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے اللہ کا حکم ہے تو انہیں روزہ رکھنا ہے کھانے پینے سے رکھنا ہے یہ ہے تقویٰ گویا من پسند چیز سامنے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے بندہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا یہاں پہ حضرت یوسف کے قصے میں اور ان کی عظمت کردار میں تقویٰ کا یہ بہترین نمونہ کہ حسن ان کے سامنے ہے اور دعوت نظارہ دے رہا ہے حسن لیکن حضرت یوسف نگاہ بند کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس نگاہ نے سوائے حسن رب زلجلال کے اور حسن حقیقی کے نہ کبھی کسی کو دیکھا ہے اور نہ کبھی کسی کو دیکھنا ہے یہی تقویٰ ہے اور یہی حسن کردار کا بہترین نمونہ ہے قرآن مجد فرقان حمید ان قصوں کے بیان سے ہمیں بھی تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآنی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے